السلام علیکم بھائی میں مبت اللہ آپ دیکھ رہا ہوں میرے یوٹیو چینل زندگی کا سفر تو بھائیہ آج خیر میں نے ویلوگ سٹارٹ نہیں کیا تھا اور نہیں کوئی ویلوگ بنانے کا موقع ہے لیکن میں ویلوگ بنا رہا ہوں اصل میں کزن کا انتقال ہو رہا ہوں امرجنسی میں اپنی گاڑی پہ وہاں سے نکلنا پڑا کراچی سے اور الحمدللہ سفر صحیح ہو رہا تھا بہترین سفر ہوا لیکن ایک معاملہ یہ پیش ہے کہ جی موٹر وے پہ آکے ملتان سے پہلے ظاہر پیر کا ایک علاقہ آتا ہے اس سے تھوڑا سا آگے جو ہے سیڈ بیلڈ وہ سیڈ بیلڈ بول رہا ہوں گاڑی کا جو بیلڈ ہوتا اور بیرنگ ہوتا وہ ٹوٹ گیا تو خیر کافی زیادہ پریشانی ہوئی لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے ہیلپ لائن پر کھول کیا موٹر وے پولیس کے بڑے آفیسر ہے انہوں نے ہمارے سے ساری تفصیل پوچھی اس کے بعد انہوں نے جی آگے انفارم کیا اس کے بعد دوسری گاڑی ہے یہ انہوں نے بھی آکے ہمارے سے تفصیل لی ہے اس کے بعد پھر ایک تھرو کرنے کے لیے بڑا سا ڈالا ہے ان کا تو کیونکہ ہماری گاڑی جو ہے وہ پارکنگ میں تھی آٹومیٹک گاڑی ہے تو اس کو نیوٹرل کرنا ضروری تھا تھرو کے لیے لیکن پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بلوایا ایک ورکشاپ نیچے جو ہے میں آپ کو دکھایا تو میرے پیچھے یہ ورکشاپ کی گاڑی ہے تو ان کو بلوایا انہوں نے خیر آگے ہماری ہیلپ کیے اور ہماری گاڑی کو جھٹکا دیا اس کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید گاڑی کے اوپر کیونکہ ہیٹ اپ کے نشان آیا تو میں سمجھا کہ اس کا پانی کا مسئلہ ہوا ہے اور پھر اس پر بیٹری کا بھی نشان آ رہا تھا کیونکہ بیٹری اس کی بلکل ختم ہو گئی تھی تو پھر یہ بندہ آئے اس نے آکے اس کی مہربانی ہے کہ اس نے آکے ہماری ہیلپ کی اور ہماری گاڑی پھر جھٹکے سے سٹارٹ کی اس کے بعد اس کو نیوٹرل کیا اور اس کے بعد ہم یہاں پر پہنچیں اور اب الحمدللہ ہماری گاڑی کا کام ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے اور بڑی خوشی ہے کہ اس طرح کی اچھی سرویس موٹر وے پولیس اور موٹر وے کا جو ادارہ ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں عوام کو اور کیونکہ کافی زیادہ پریشائن تھی بچے تھے ساتھ اور زیادی بات ہے والدین بھی تھے اور اتنی سخت سردی ہے پنجاب میں اندر کے لیکن میں ایک چیز کا اور بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آج جو ہے اس طریقے سے اس موق نہیں تھی جس طریقے سے عموماً پنجاب میں سننے میں آ رہا ہے تو ہمارا سفر بہت اچھا ہو رہا تھا لیکن یہ کہ سفر بہت اچھا ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ لیکن بس زیادی بات ایک ایمرجنسی کا سفر اس کو اچھا بھی نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہیں پریشانی والا معاملہ پیش نہیں ہے بس یہ اللہ کی طرف سے ایک وہ ہے ازمائش لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ گاڑی ریڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اپنے سفر آگے روانہ کریں گے بہرحال میں نے کوئی تفصیلی بلوگ اسی حوالے سے بنا دیا تاکہ لوگ کے دلوں میں ان کے لئے کوئی نفرت نہ ہو گاڑی کا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ امتیاز موٹر ورک شاپ پہ یہ ورک شاپ ہے ظاہر پیر سے نیچے اترتے ہیں اچھا ری یہ ویڈیو کلیپ اس لئے اس کے ساتھ اٹیج کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ موٹر ویبے معاملہ ہوا تھا ہمارے ساتھ ہیلپ تو بہت کی موٹر ویب پولیس نے ہماری بات بھی سنی ہمیں نیچے مکینی ترک بھی پہنچایا اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس کا بیرنگ کا جو بیلڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا بہرحال ہم نیچے گیا تو اس نے کہا کہ جی بیرنگ بھی ٹوٹ گیا بیلڈ بھی ٹوٹ گیا تو اس نے خیر ٹھک ٹاک ہمارا بل بنایا تو پھر جب بل وغیرہ بن گیا اور سب کچھ ہو گیا ہم نے کام کروایا اور جب اپنے آگئے اور امرجنسی تھی تو جنازہ بغیرہ پڑھنے کے بعد جب ہم فارق ہوئے تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا چیک کروا لیا گیا پھر میں نے جب اس کو چیک کروایا تو اس کے اندر پتا چلا کہ بھائی وہ بیلڈ جو ہے اس نے کسی کام کے بھی نہیں لگا تھا بیکار بیلڈ تھا تو پھر ہم نے وہاں سے بیلڈ اچھے والے ڈلوایا چینج کروایا بیرنگ کا پتا چلا کہ بھائی بیرنگ تو اوریجنالی لگا ہوئے بھر یہ ہے کہ اس نے چینج نہیں کیا اس کو گھوما کے لگا ہے جاری بات ہے مکینکوں کو پتا چل جاتا ہے جو ہمارے علاقے کے مکینک تھے اس نے میں پتایا پتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے سے ہم نے کام کروا ہوگی ہماری زبان کا تھا یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اپنی زبان والے بندہ اپنی زبان والے بندے کو نہیں چھوڑا تو وہ کسی اور کو کیا چھوڑے گا تو خیر اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو کہ جو ناجائز فیدہ اٹھاتے ہیں برحال یہ ہے کہ ہم خیر ہو آپ یہ سے آ گیا تھے تو موٹر وی پولیس کی کافی ہلک رہی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی سفر کر رہا ہو تو تھوڑا سا ایسے لوگوں سے خوشیاری سے کام کر رہے ہیں یہ ذریعی بات ہے جب آپ کی مجبوری ہے تو آپ کو دینا پڑتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو برحال الحمدللہ باقی کافی بہتر رہا اور امید ہے کہ چھوٹی سے ایک انفرمیشن والی ویڈیو بنائی تھی تو آپ لوگوں کو پسند آئے گی کبھی بھی آپ کا معاملہ ایسا ہو تو موٹر وی پولیس پر سے رابطہ ضرور کریں اور ہاں جس جگہ پر آپ موجود ہوں وہاں پر لوکیشن نمبر ہوتا ہے ہر تھوڑے دیر کے بعد آتا ہے تو آپ کو لوکیشن نمبر یاد ہونا ضروری ہے ورنہ جو ہے نا آپ چھوڑا سا پریشان ہو جائیں گے تو اس چیز کا بھی آپ خیال رکھے گا اللہ حافظ